موسیقی 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 اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اس میں جھاگ اٹھنے لگی ہے اور جب یہ پوری طرح سے جھاگ ختم ہو جائیں تب آپ اس کو سٹوپ پر یا گیس پر ہلکی آج پر گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد یہ پیسٹ میں پوری طرح سے تبدیل ہو جائے گا اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جب آپ اس کو دانتوں پر لگائیں تو پہلے دانتوں کو کپڑے سے ساف کر لیں اور دانتوں کو سکھا لیں اس کے بعد جو ٹوٹ برس آپ ڈیلی اچھ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا لگائیں اور دانتوں کے اوپر ہلکی ہاتھ سے لگا لیجئے آپ چاہیں تو انگلی کی ساہتہ سے بھی اپنے دانتوں کے اوپر اس کو لگا سکتے ہیں اور لگانے کے بعد صرف ایک منٹ تک اس کو لگا کر رکھیں اور ایک منٹ کے بعد آپ کلہ کر لیں دانتوں کو ساف کر لیں صرف ایک منٹ تک اس کو لگا کر دانتوں پر رکھنا ہے ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگانا ہے دوستو یہی پرکریا آپ کو ہفتے میں صرف تین دن کرنی ہے اور تین دن میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دانت موتی کی طرح چمکنے لگیں گے دانتوں کا پیلا پن کالا پن اور بدرو پوری طرح سے دور ہو جائے گی یدی آپ کے دانتوں میں کوئی بیماری ہے جیسے پائریا ہے اور مسوڑوں سے کھون نکلتا ہے مسوڑوں میں درد رہتا ہے تو وہ بیماری بھی اس نسخے سے پوری طرح سے دور ہو جائے گی دوستو یدی ہم اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے نقصان تب ہو سکتا ہے یدی آپ ایک منٹ سے زیادہ اس کو دانتوں کے اوپر لگا ہوا چھوڑ دیں گے دانتوں کے اوپر یدی ایک منٹ سے زیادہ اس کو لگائیں گے تو آپ کے دانتوں کا اینیمل خراب ہو سکتا ہے اس لئے دھیان رکھیں کہ صرف ایک منٹ کے اندر ہی کلہ کر لیں اور اپنے دانتوں کو صاف کر لیں اس کے بعد آپ کے دانتوں کو کوئی پرولم نہیں ہوگی اور کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہماری ویڈیو اور بتائے گے ان اس کا آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسری لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فیل لوٹیں گے کچھ نئی مرز اور ان کے آسان سے اوپائے کے ساتھ تب تک آپ ہشتے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں